بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد محترم آزین کرام ایک ایڈی ہے ایم آر ڈار کے اسے سوال ہے انہوں نے بہت سارے سوال کر رکھے ہیں نوران نے منی انہیں اردو بس یہ کئی مرتبہ اس سوال کو آپ نے کر رکھا ہے نوران نام کے تعلق سے یہ جو نام آپ نے پوچھا ہے نوران یہ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں نور سے نور کے معنی تو آتے ہیں روشنی کے تو نورین لفظ ہوتا ہے ایک نورین کے معنی دو نور دو روشنی اور نوران کو اگر نور کا ہی تثنیہ مانتے ہیں تو نور سے اس کے معنی آئیں گے نوران کے بھی روشنی کے معنی میں آئے گا دو نور لے سکتے ہیں اس کو تثنیہ کے معنی میں مان سکتے ہیں لیکن نوران تثنیہ کا وزن نہیں آتا بلکہ نورین تثنیہ آتا ہے تو اگر لڑکے کا ہم کو نام رکھنا تو صرف نور نام رکھیں نوران نام رکھنا چاہے تو یہ بھی رکھ سکتے ہیں نور سے ہی اس کے معنی بنیں گے روشنی کے لیکن بہتر یہ ہے کہ نور نام رکھیں اور لڑکی کا اگر رکھنا ہو تو نوریا رکھ لیں یہ ایسی طریقے سے نورین لکھ سکتے ہیں دو نور کے دو روشنی کے تو یہ نام رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نام رکھنے میں کوئی خرابی نہیں ہے واقعی زیادہ بہتر ہمارے لیے ہے یہ ایسی طریقے سے صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین کے ناموں پر نام رکھیں جو نیک لوگ گزرے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھیں تو اور زیادہ بہتر ہے بائیت برکت بھی ہوتا ہے اور اچھے نام ہم کو رکھنے چاہیے ہمیشہ اور اس کی اگر آپ کو نام دیکھنے ہیں تو ہماری پریلیشٹ کے اندر جائے وہاں پر آپ کو اے ٹو زیڈ بوئین گرنے میں لیٹر وائز نام مل جائیں گے صحابہ صحابیت کے نام مل جائیں گے نئے نام دیکھنے نئے نام آپ کو مل جائیں گے جو اچھے مانا والے ہوتے ہیں تو آپ پریلیشٹ کے اندر جائے گر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں فقط واللہ والم